یہی ہماری ہمیشہ سبیتہ رہی ہے یہی اندرہ جی کی سبیتہ تھی انہوں نے ہمیں سکھائی انہوں نے ہمیشہ دن رات ایک کر کے آپ کے لئے کام کیا آپ کے گھروں میں آتی تھی پردھان منتری تھی پھر بھی پیدل چل کے آپ کے گھروں میں آتی تھی جھک کر آپ کی باتوں کو سنتی تھی آپ کبھی کبھی ڈانٹ بھی دیتے کہ بہن جی ہمارے لئے یہ کام نہیں ہوا تو وہ اس کام کو کر کے پھر پورا کر کے آپ کو دیتے تو یہ ایک سبیتہ آپ ہی کی سبیتہ ہے جو آپ نے ہم سب کو سکھائی یہاں کی جنتہ ہمیشہ جاگ رک رہی ازادی کے اندولن سے پہلے سے یہاں کے کسان اندولن کرتے تھے بریٹش سامراجی کے خلاف تو یہ جاگ رکتہ یہ راجلی تک جیتنا ہمیشہ آپ میں رہی ہے تو آج آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیش میں پرستیتیاں کیا بنی ہیں میری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ آپ جب دکان جاتی ہیں کچھ خریدنے کے لیے تو پورا سمان لے کے واپس نہیں آتی آدھی چیزیں چھوڑ دیتی ہیں آج آپ کا بچہ بیمار پڑتا ہے تو گھبرات ہوتی ہے کہ یہ علاج کیسے کرائیں گے بچے کی شکشہ کرنی پڑتی ہے فیز بھرنے کے لیے گھبرات ہوتی ہے آپ کو نئی وردی خریدنی ہے تو سوچتے ہیں کی چلو چیکو پڑھاتے ہیں اور بچہ روزگار نہیں پاتا ستائی سٹائی سال کا ہو جاتا ہے کوئی بھرتی کی پریقشہ بھی دی ہو پھر بھی کمائی پوری نے اب پھر بھی روزگار نہیں ملتا تو پورے دیش بھر میں جو غریب جنتا ہے جو کسان ہے جو نوجوان ہیں جو میری بہنیں ہیں جو مزدور ہیں سب کیا جیون اور بھی زیادہ مشکل ہو گیا ہے آپ کے لیے کوئی ایسی نیتی نہیں لائے مودی جی جسے آپ کو راحت ملے آپ کے جیون میں ترقی آئے آج دیش میں سب سے زیادہ بیروزگاری ہے پیتالیس سالوں میں اتنی بیروزگاری نہیں رہی جتنی آج ہے ستر کروڑ لوگ بیروزگار ہیں آج اور جیسے میں نے کہا جیسے میں نے کہا آپ پڑھائیں گے لکھائیں گے بھی شکشت بھی ہوگا بچہ تو بھی کوئی گارٹی نہیں ہے کہ روزگار ملے گا تو ایک طرف آپ کی یہ پرستیتیاں ہیں دوسری طرف دیش کے خرپتیوں کو دیکھئے بائیس ایسے خرپتی ہیں جن کے پاس اتنی سمپتی ہے کہ دیش کی آدھی جنتہ سے زیادہ سمپتی ہے تو سمجھئے کہ موڈی جی نے ان بائیس لوگوں کو مضبوط بنانے کے لیے دیش کی ساری سمپتی لگ بھگ ان کو دے رکھی ہے دیش کے بندرگاہ دیش کے ہوائی اڈے دیش کا سارا کوئلہ سارے خدان دیش کی بجلی دیش کا پاور سارا ان کو دے رکھا ہے سارا ان کو دے رکھا ہے اوپر سے سولہ لاکھ کروڑ کا کرز ان کا ماف کر دیا یہاں اکتر پردیش کا کسان محنت کرتا ہے کرز جب اٹھاتا ہے جب بیٹی کی شادی کرنی پڑتی ہو یا کسی نوجوان کو شکشت کرنا ہو یا پھر کھیتوں کے لیے اوپر کے لیے صحیح دام نہیں ملا بھکتان نہیں ملا تو پھر سے اوپر جگانی ہے تو آپ پھر سے آپ کرز لیتے ہیں یہاں کے کسان ایک لاکھ روپے پچاس ہزار روپے چکا نہیں پاتے اس لیے آدمہ ہتیا کر دیتے ہیں اور موڈی جی کی سرکار میں کسانوں کے لیے ایک پیسے کی راہت نہیں ہے بڑے بڑے گھرپتیوں کو سولہ لاکھ کروڑ روپے کرز ماف کر رہے ہیں اور کسانوں کا ایک روپے ماف نہیں کرتے ہیں تو پرستیتیاں یہ ہیں کہ دیش کا غریب دیش کا میٹھل خلاص سنکٹ میں ہیں اور غریب ہوتا چلا جا رہا ہے اور دیش کا خرپتی اور امیر ہو رہا ہے پردھان منتری چناؤ کے سمیں آپ کے سامنے آتے ہیں تو ایک بار یہ شبد مہنگائی بے روزگاری ان کے موں سے نہیں نکلتے ایک بار نہیں نکلتے یہ آپ کے بیچ آتے ہیں تو آپ کا دھیان بٹکاتے ہیں الگ الگ باتیں کرتے ہیں آج کل یہ کہنے لگے ہیں کہ کانگریس پارٹی دھرم بیرودھی پارٹی ہے کہ کانگریس پارٹی آپ کے بھیس چرائے گی آپ کے گہنے چرائے گی آپ کے گھروں میں گھز کر ایکس رے مشین سے آپ کے منگل سلطر لے جائے گی اب آپ سوچئے پچپن سالوں سے کانگریس پارٹی کا راج رہا کسی نے آپ کا کوئی چرائیا کوئی آپ کے گھروں میں آ کر آپ کی بھیس چرانے کی کسی نے کوشش بھی کی بلکل صحیح دس سال چل گئے ان کے جملے اب کی باہر ان کے جملے نہیں چلیں گے انہوں نے جو جو بات آپ کو کہی اس کو نکارا آپ کو کہا کہ پندرہ لاکھ روپے آپ کے خاتوں میں ڈالیں گے آپ کو کہا کہ آپ کو دو کروڑ روزگار دیں گے آپ کو کہا کہ کسان کی آمدنی دگ نہیں کر دیں گے کیا کیا انہوں نے کچھ نہیں کیا آج کسان کی آمدنی آدھی بھی نہیں ہوگی جتنی پہلے ہوتی تھی کھیتی سے روزگار بھی نہیں بن رہے ہیں تو انہوں نے جو جو کہا اس کو چناؤ کے بعد نکارا اور آج کل تو یہ استطیع آگئی ہو گئی ہے کہ انہوں نے کل کچھ بات بولی تو اگلے دن اس کا خندر کر دیا اب اتنے سمیں سے یہ چناؤ کو ہندو مسلمان کرنے کا پریاز کر رہے ہیں چناؤ آتا ہے تو یہ باتیں شروع ہو جاتے ہیں ہوتی ہیں کی نہیں ان کے سارے نیتا یہی کہتے ہیں دو دن پہلے پردھان منتری جی اپنے نامانکن کے لیے آئے اور انہوں نے ایک پترکار سے کہا کہ میں نے تو ایسی بات تبھی کر ہی نہیں میں دیش کا پردھان منتری ہوں اگر میں ایسی بات کروں گا تو میں پردھان منتری پت کے یوگیا ہی نہیں ہوں خود کہہ رہے ہیں خود ایسی بات کہتے ہیں جتنا پرچار انہوں نے تین چار مہینوں سے کیا اس کا سارا خندر خود کر رہے ہیں اگلے دن جاتے ہیں مہاراشترہ پرچار کرنے کے لیے اگلے دن پھر بھائی پرچار جس کا پہلے دن بیچ میں خندر کیا ہوا تو ایک دن کچھ کہیں گے اگلے دن خندر کریں گے اس کا پھر کچھ نیا کہیں گے پھر اس کا خندر کریں گے تو ان کی باتوں میں وزن نہیں رہا ہے بھائی اور بہنوں ان کی باتوں پر آپ کوئی وشواس کری نہیں رہا ہے اب جنتہ کے سامنے آپ دو چناؤں لڑ لیے آپ نے چناؤں میں وعدہ کیا چناؤں کے بعد آپ کے خود گریہ منتری کہتے کہ وہ تو جملہ تھا آپ نے چناؤں میں پرچار کیا آپ خود اس پرچار کا خندر کر رہے ہیں تو آپ جنتہ سمجھ رہی ہیں کہ آپ ہلکے ہو گئے ہیں کہ آپ جنتہ کے بھی جاتے نہیں ہیں کٹ چکے ہیں جنتہ سے جب دیکھتے ہیں بڑے بڑے منچوں پہ دیکھتے ہیں جب دیکھتے ہیں تو صاف سترے کپڑے بڑے بڑے سیٹھوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے نیتاؤں کے ساتھ جنتہ کے بیچ نہیں دیکھتے ہیں اور یہاں تو یہ رائی بریلی ہے وہ پاس میں امیتھی ہے یہاں تو آپ نے بڑے بڑے نیتاؤں کی اچھی اچھی عادتیں ڈالی تھی اندرہ جی پیدل آپ کے گاؤں میں آتی تھی راجیو جی کھوم ڈانٹ کھاتے تھے امیتھی واجیوں سے کہ آپ نے کہا تھا اس سڑک کو پکا کرو گے کھڑنجا لگایا پکا نہیں کیا پکا کرو نہیں تو ووٹ نہیں نہیں ہے بھئی تو یہاں کی تو جاگروک جنتا ہے مجھے کچھ سمجھانے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں آپ سب جانتے ہیں آپ کے جیون میں جو ہو رہا ہے وہ آپ جانتے ہیں آپ کی ترقی نہیں ہوئی ہے مہنگائی کا سامنا نہیں کر پا رہے ہیں کھیتی کسانی سے کمائی نہیں ہو رہی ہے روزگار نہیں مل رہا ہے یہ آپ کی سچا ہے اسی سچائی کے آدھار پر اپنا ووٹ دونا دس سالوں سے موڈی جی کی سرکار رہی ہے دس سال بیٹھ گئے بچوں کی عمر بیٹھ گئی ہے جوانی بیٹھ گئی ہے ستائیس اٹھائیس سال کے ہو گئے ہیں جو بچے ہٹھارہ سال کے تھے اس سمجھ میں اب تک روزگار نہیں ملائے تو آپ سوچیں آپ کو کیسی راجنیتی چاہیے آپ کو ایسی راجنیتی چاہیے جس کے نیتا آپ کے پرتی جواب دے ہی نہیں اب بھاج اپا کے پرتیاشی کو دیکھئے کیسے پرتیاشی لائیں مطلب آپ کے لئے اتنا آدھر بھی نہیں کیے کیسا پرتیاشی لائیں جو آپ کا آدھر کرے جو آپ کی سیوا کرے یہ تو دن بھر صرف زمینے ہڑپنے لوگوں کو زمینے ہڑپنے کا کام پردھانوں کو پردھانوں کو پردھانوں کو ڈرانے دھمکانے کا کام کوٹے داروں کو ڈھمکی دینے کا کام یہ کام ہوتا ہے پرتیاشی کا در آ کے ووٹ لیں گے آپ سے یہ ہماری پوری وچار دھارہ کے وپریت ہے کانگریس کی پوری وچار دھارہ کے وپریت ہے کانگریس کی وچار دھارہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑا نیتا جانتا ہے نیتا بنانے والے آپ ہیں بڑے سے بڑا نیتا جانتا ہے کہ منچ پر کھڑا کرنے والے آپ ہیں کہ آپ کے سمرتن کے بیناو کچھ نہیں ہے اور یہ ایسے اہنکار کے ساتھ آپ کے بیچ آتے ہیں مار پیٹ کرتے ہیں یہ ان کی حرکتیں آپ برداشت مت کرو برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم سب ہیں ڈروں مت بلکہ ان کو جانتا کی شکٹی دکھاؤ یہ آپ کی شکٹی سے ڈریں یہ جو ووٹ ہے آپ کا اس سے ڈریں سمجھیں کہ آپ ووٹ اس کو دیں گے جو آپ کے لئے کام کرے گا اور جو ڈرائے گا دھمکائے گا کوٹے داروں کو پردھانوں کو جانتا کو اس کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے رائے بلیلی کی راجنیتی میں تو یہ آپ کو دیکھیں آپ کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھنی پڑے گی کہ جو راجنیتک دشا تیہ کرتا ہے لوگ تنتر میں وہ جنتا ہی ہوتی ہے آپ یہاں سے تیہ کرو دیش بھر میں سندیش بھیجو ہمیں سچائی کی راجنیتی واپس چاہیے ہمیں وہ راجنیتی واپس چاہیے جس کا ایک ایک نیتہ شردہ سے ہمارے پرتی آدھر دکھائے ہمارے لئے کام کرے راحل گاندی جی کو دیکھئے چار سو کلومیٹر پیدل چلے ہیں کنیا کماری سے کشمیر مرنی پور سے ممبئی تک چلے صرف چانے کے لئے آپ کی سمسیاؤں کو سمجھنے کے لئے یہ سمجھنے کی آترہ کر رہی ہیں پوری جگہ مفت میں گھومتی ہیں ایک پیسہ نہیں دینا پڑتا ہم نے اپنے نیائے پترے میں لکھا ہے کہ اگر دیش میں ہماری سرکار آئے گی تو ہم ہر قریب پریوار کی سب سے بڑی محلہ کو آٹھ ہزار پانچ سو روپے سیدھے خاتے میں ڈال کے دیں گے اس سے اس سے پریوار میں اس سے پریوار میں ایک لاکھ روپے سالہ نہ آ جائیں گے یہ ہم کرنا چاہتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ آشا آگنواری مڈے میل کی محلاؤں کے لئے ہم دگنی راشی بھیجیں گے کھیندر سے تاکہ آپ کا ماندے بڑھ جائے ہم کہہ رہے ہیں کہ سرکاری جو روزگار ہیں ان میں سے آدھے روزگار آپ کو دیں گے محلاؤں کو دیں گے ہم کہہ رہے ہیں کہ کسان آج کھیتی سے کما نہیں پا رہا ہے کرز لیتا ہے کرز میں ڈوب جاتا ہے آتما ہتیا کرتا ہے موڈی جی بڑے بڑے خرپتیوں کے کرز ماف کرتے ہیں کسانوں کے نہیں کرتے ہیں اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کرز مافی کے لئے ہم ایک ستھائی آئیوگ بنائیں گے جس سے جب جب آپ کو سنکٹ ہو آپ اس آئیوگ میں جا کر سویدھا اس کی اٹھا سکیں گے لے سکیں گے اس کے علاوہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کھیتی کے ہر سمان سے ہم جی ایس ٹی ہٹا دیں گے آپ کے لئے وہ سمان سستے ہو جائے ہیں ایک قانون لائیں گے ایک قانون لائیں گے جس کے تحت تیس دن کے اندر اندر اگر آپ کے کھیتوں کا نقصان ہو تو آپ کو معافظہ ملے گا ہم نے چھتیس گھر راجستان اور مدی پردیش میں کھسانوں کے کرز ماف کر کے دکھایا ہے آج کے دن آج نہیں جب ہماری سرکار تھی چھتیس گھر میں ابھی چھ مہینے سے نہیں ہے لیکن جب تک ہماری سرکار تھی ہم نے آوارہ پشک کی سمسیا ختم کر دی تھی ہم نے گوشالہوں کو مضبوط کیا گوشالہوں میں سے ہم نے سوائم سیوہ سمو جوڑے مہلاؤں کے مہلاؤں کو روزگار دیا جو دودھ ملتا تھا اس میں سے کھویا پنیر مٹھائی یہ سب چیزیں بنانا اس کی پیکجنگ سکھائی تاکہ مہلاؤں ان کو بیٹھ پائیں اس کے علاوہ سرکار نے گوبر خریدا جب سرکار نے کہا کہ ہم گوبر خریدیں گے جنتہ نے پشو رکھنا شروع کیا کیونکہ اس سے آمدنی مل رہی تھی اور اس طرح سے ساری سمسیا خل ہو گئی جنتہ بھی خوش تھی جانور بھی خوش تھا سرکار بھی خوش تھی نو جوانوں کے لیے ہم یہ دو تیس لاکھ سرکاری پد آج مودی جی کی سرکار میں کھالی ہیں ان تیس لاکھ پدوں کو ہم بھریں گے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو سناتک پاس ہوگا جو سناتک پاس ہوگا جو سناتک پاس ہوگا اس کے لیے ہم ایک سکیم لائیں گے جس کو ہم کہیں گے اپرینٹس شپ سکیم تاکہ جب سناتک پاس ہوں گے آپ تو آپ کو بڑے سرکاری کرکانوں میں اپرینٹس شپ ملے گی جس سے آپ کے ایک سال میں ایک لاکھ روپے سال بن جائیں گے پانچ ہزار کروڑ روپے کا ہم فنڈ لائیں گے تاکہ آپ جب اپنا چھوٹا کاروبار شروع کرنا چاہیں چھوٹا بزنس شروع کر پائیں تو نوجوانوں کے لیے ہم سویدھا دیں گے پیپر لیگ کے خلاف سکت سے سکت کاروائی کا قانون لائیں گے مزدوروں کے لیے مزدوروں کے لیے مزدوروں کے لیے ہم دہاری کو چار سو روپے نیونتم کر دیں گے اس سے کم دہاری کوئی نہیں دے پائے گا آپ کو جیسے گاؤں میں ہم نے منرگا دیا ہے ویسے ہم شہری منرگا بنا کے دیں گے تاکہ شہروں میں بھی آپ کو روزگار کی گیارنٹی ملے پچیس لاکھ کا سواست بھیما ہم نے راجستان میں دیا مطلب بہنوں جو بھی بیمار پڑ جاتا تھا جتنا بھی بیماری ہو جتنا علاج ہو چاہے کینسر کا ٹریٹمنٹ ہو چاہے ہارٹ کی آپریشن ہو چاہے برین کی سرجری ہو وہ سارا ہماری راجستان میں پردیش سرکار دے رہی تھی پچیس لاکھ تک سارا کا سارا علاج مفت تھا اسی طرح سے دیش بھر میں ہم یہ لاغو کرنا چاہتے ہیں کہ غریب پریواروں کے لیے پچیس لاکھ تک ساری سواست کی سویدائیں کچھ بھی ہو ایک سرے ہو کچھ بھی ہو سارا مفت میں ہو تو یہ سب ہم آپ کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ راہل جی کے ہاتھ مضبوط کریں گے ان کو بھاری بہمت سے جتائیں گے من بنا لیا ہے دیکھئے ان سے اچھا سانسد آپ کو نہیں ملے گا ماتا جی سانسد تھی پھر بھی کہہ رہی ہیں سچے دل کے ہیں سچ بولنے سے بلکل ڈرتے نہیں ہیں پیچھے نہیں ہٹیں گے اگر نیای کی لڑائی ہے آپ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر لڑیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے پیچھے نہیں ہٹیں گے موڈی جی نے خوب کوشش کی درانے دھمکانے دبانے کی خوب کوششیں کی بہت سارے مقدمیں ڈال دیئے ان پہ جیسے یہاں آپ کے پرتیاشی آپ لوگوں میں ڈالتے ہیں مقدمیں فرجی اس طرح سے موڈی جی بھی کوئی کم نہیں ہے انہوں نے بھی ڈالے بھائیہ پہ کہاں گجرات میں ڈال دیا کہیں بیہار میں ڈالا کہاں مہاراشترا میں ڈال دیا تاکہ بھائیہ کو ادھر ادھر جانا پڑے گئے پھر بھی جھکے نہیں پریوار کے ہر صدر سکھ کے بارے میں آپ شبد بولے اندرہ جی جیسے شہید کو دیش دروہی کہا راجیب جی جیسے شہید کو دیش دروہی کہا جھوٹ پھیلائے آپ کے یہاں دردوریاں میں آکے ان کے کارکرتاؤں نے کہا کہ بھگوان کا نام لو اور بھاجپا کو وٹ دو یہ سارے کام انہوں نے کیے بھائیہ کو جھکانے کی سارے پریاز جتنے بھی ہو سکتے تھے سنسد سے نکال دیا گھر سے نکال دیا ایک کبرے میں رہتے ہیں ماں کے گھر میں ان کو کوئی فرق نہیں پڑا وہ لڑتے رہیں گے لڑتے رہیں گے لڑتے رہیں گے جب تک جب تک اس دیش کی سمپتی واپس آپ کے ہاتھوں میں نہیں آئے جب تک اس دیش کا لوگتنتر پھر سے وہ مضبوط لوگتنتر نہیں بنے جب تک اس دیش کی راجنیتی پھر سے سچائی کی راجنیتی نہ ہو تب تک راہل گاندھی آپ کے لیے لڑتے رہیں گے ہٹیں گے نہیں جھکیں گے نہیں تو آپ بھی من بنا لو بھاری محمد سے جتاؤ ایک بار میرے ساتھ بولو راہل گاندھی راہل گاندھی راہل گاندھی اور ابھی عشوک سنگھ جی ہمارے پھور بھی دھائک جی تھے آپ بھی آئے ہوئے ہیں ہاں پہلی بار اپنی پتنی کو لے کے بھی آئے ہیں آپ کا یہاں بہت بہت میں آبھار پرکٹ کرنا چاہتا ہوں چاہتی ہوں کہ آپ سب یہاں آئے ہیں ہماری میٹنگ میں اور آپ سب کو بھی دھنیواز